ہمارے ہاں جائیدار کا حصول ایک تکلیف تعمل تصور کیا جاتا ہے خواہ جائیدار یہ زمین وراثت کی ہو یا کسی نے خرید نہیں ہو آپ کا یہ زمین کا مالک بن جانا عام طور پر بغیر رشوت دینے کے مشکل ہوتا ہے کیونکہ رشوت نہ دینے پر زمین کو حاصل کرنے کے لیے مقررہ کانونی کارروائیوں میں رکاوٹ ہائل کرتی جاتی ہے اور رشوت دینا ہی ان رکاوٹوں کے خاتمے کا باہد حل سمجھا جاتا ہے زمین حاصل کرنے کے لیے آپ کو پتھواریوں کے جیب گرم کرنی ہوں گے کیونکہ زمینوں کے نقشے اور ریکارڈ انہی کے پاس موجود ہوتے ہیں جسے صرف دیکھنے کے لیے بغیر کسی جھجک کے پیسے مانگ لے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ زمین کے پیمائش کے موقع پر بھی یہ تنخواہ دار پتھواری حضرات پیسے مانگتے ہیں زمین کے فرد سے لے کر خستہ نمبر، قبضہ اور ریجسٹری تک ہر محلے میں پتھواری حضرات نوٹوں کی خوشبوں کے بغیر کام نہیں کرتے تھے زمینوں کے معاملے میں ایک اور بڑا مسئلہ غیر کا قبضوں کی صورت میں سامنے آتا ہے اس طرح کہ قبضہ شدہ زمینوں کو چھڑوانے کے لیے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں اور بعض وقت قبضہ کرنے والوں کا پڑھ لڑا بھاری ہو جاتا ہے جس وجہ سے یہ زمینیں اصل مالکوں کو نہیں ملتی ان مسائل کے حل، شفافیت کے فروغ اور عوام کو بہتر خدمات تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے وزیر آزم عمران خان کے جانب سے لانڈ ریکوارڈ کی دیجیلائزیشن اور اسلامباد کی کیڈیسٹریل مائپنگ کا افتتا کر دیا گیا ہے اس اقنام کے ذریعے پرانے پتھوارے نظام کو جدید دیجیل آن لائن نظام میں تبدیل کرنے کے لیے کیڈیسٹریل مائپنگ کے منصوبے کے تحت سروے آف پاکستان نے جیوگرافک انفرمیشن سسٹرم جی آئی ایس کا استعمال کرتے ہوئے اسلامباد کی جدید ترین دیجیل نقشہ سازی کا مل مکمل کیا اس زمین میں سروے آف پاکستان کو کیڈیسٹریل مائپنگ کا کام سوپا گیا جس کا بنیادی مقصد نقشہ سازی اور مساحت کے موجودہ نظام کو جدید اور دیجیل فارمیٹ میں تبدیل کرنا تھا 1994 ملین روپیز لاغت کے اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں ٹیم بڑے شہروں کراچی، لہور اور اسلامباد کی ریونی ریکوارڈ کی ڈیجیلائزیشن اور ملکی سرکاری ارازی کا ڈیجیٹل ڈیٹا تیار کرنا شامل ہے سروے پاکستان نے جی آئی ایس کے استعمال کرتے ہوئے اسلامباد کی ارازی جات کی ڈیجیلائزیشن مکمل کر لی ہے اور اس ادارے کے مطابق اسلامباد کیپٹل تیریٹری کا کھل ڈیجیٹائز رفتہ 943 سکوئر کلومیٹر ہے جس میں سے 400 سکوئر کلومیٹر سی دی اے اور 543 سکوئر کلومیٹر دہی علاقہ شامل ہے سی دی اے میں کھل 70 سیکٹرز اور 63 سوسائیٹیز اور اسلامباد کیپٹل تیریٹری میں 112 موزہ چارہ ڈیجیلائز ہے سروے پاکستان کے اسلامباد میں 1512 کنال آرازی بہتا جاملزات ہے جبکہ 5350 کنال آرازی سی دی اے کے لی آؤٹ پلان سے مختلف ہے اس جدید ترین نقشہ سازی کے بعد ریکارڈ میں رتو بدل اور جال سازی کا کوئی امکان نہیں رہے گا جبکہ نقشوں اور تصاویر کے مدد سے تامیراتی سرگرمیوں کی نگرانی موزہ جات اور خسرہ جات میں آرازی کے حصول آرازی کی حد بندی اور اس کی ملکت سمیت دیگر معلومات ایک کلک پر دستیاب ہوگی جبکہ بیرونے ملک مکیم پاکستانیوں کو اسلامباد میں زمین خریدنے سے پہلے آن لائن معلومات کی دستیق کرنے میں بھی مدد ملے گی سرگاری رازی پر ناجائز قبضہ، نالچات اور جنگلات میں تجاوزات کی نشاندی بھی ہوگی اس کے لاہوہ ڈیجیلائزیشن کے عمل سے سرگاری رازی پر دیر قانونی دامیرات کی روکھام میں مدد ملے گی اور حکومت تجاوز شدہ زمینوں کو دوبارہ حاصل کر سکے گی اس اقدام سے حکومت کے لیے ادرونے ملک آمدنی بھی بیدا ہوگی سرگی آف پاکستان نے سیٹلائٹ سے حاصل تصاویر اور ڈیٹا کی بنیان پر سیڈیے کی ڈیولپ نہ پونے والے سیکٹروں کا دو ہزار آٹھ اور دو ہزار بیس کے درمیان تکابلی تجزیہ کیا ہے جس سے ارازی کے حصول کے دوران معاوضہ جات کے ادائیگی میں سیڈیے انتظامیہ کو اربو روپے کی بجت ہوگی جدیدی نقشہ سازی سے عام شہریوں کو بھی سہولیات میں اثر آئیں گے شہری پراپیٹی حقوق اور مدد کے بارے میں معلومات آسانی سے حاصل کر سکیں گے آرازی کے تصویہ جات کو بہت آسانی حل کیا جا سکے گا جبکہ آرازی کے لیے قانونی چارجوئی مقدمات کم ہوں گے نظرازی کے استعمال و ترقی سے مطالق منصوبہ بندی میں مدد ملے گی جس سے اقتصادی نمو میں تیزی آئے گی ٹیکس اور ٹیکس کے حصول کا طریقہ کار بہتر ہوگا غلط طریقہ ہائے کار اور زبردستی آرازی جات پر قبضے کی روک تھام میں مدد ملے گی آرازی کے ملکت کا صحیح اور درست ریکارڈ استعمال ہوگا اس کے علاوہ لائر انفرمیشن کے مرکزی نظام تک سہولت کے ساتھ رسائی ہوگی ایس اوپی سرور پر تیار کردے اپلیکیشن پورٹل اور ایم آئی ایس کی میز بانی بھی اس منصوبے کا حصہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل اور اسے برویکار لانے کے بعد کیا سورتحال پیدا ہوگی اور پاکستانی شہریوں کو زمین حاصل کرنے میں آسانی ہوگی یا نہیں